پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں کب تحلیل ہوں گی؟ عمران خان آج لیبرٹی چوک لاہور میں ویڈیو لنک پر رات آٹھ بجے بڑا اعلان کریں گے جلسے کی تیاریاں مکمل عوام کو شام چھے بجے جلسہ گاہ پہنچنے کی کال دیگر اسمبلیوں سے ارکان کے استفعوں سے متعلق بھی لاحے عمل دیا جائے گا خطاب مختلف شہروں میں بڑی سکرینوں پر دکھایا جائے گا لاہور، کراچی اور آولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں آج بھی الیکشن کراو ملک بچاو ریلیاں نکالی جائیں گی اسمبلیوں کی تحلیل پر تاریخ کا تعین اور آئندہ کی حکمت عملی عمران خان سے وزیر آلہ خیبر پختونخواہ محمود خان اور پرویز خٹک کی ملاقات عمران خان نے کہا ہماری جد جہد عوام اور قانون کی بالا دستی کے لیے ہے این آر او ٹو کے ذریعے کرپٹ مافیا ڈرائیک لین ہو رہا ہے محمود خان نے کہا جو فیصلہ ہوا منوان عمل کیا جائے گا وزیر آلہ پنجاب چوہدی پرویز اللہی اور مونس اللہی بھی آج کپتان سے ملاقات کریں گے جیو ٹی وی شہزیب خانزادہ اور فراڈی عمر فاروق ظہور کے خلاف بھی حتک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کا ٹوئیٹ کہا قانونی کارروائی متحدہ عرب امراض کے قانون کے تحت کی گئی جیو نیوز کے خلاف امریکہ میں بھی حتک عزت کا دعویٰ قانونی نوٹس بھیج دیا تیز دسمبر تک جواب طلب جو عمران خان کو چھوڑے گا وہ اپنے پاؤں پر کلہاری مارے گا شیخ رشید کا ٹوئیٹ کہا پانچ سو ساٹھ ارکان قومی و صوبہ اسمبلی کے مستقبل کا فیصلہ آج عمران خان کریں گے دونوں وزرائی علیہ سمبلیاں توڑنے کا اختیار عمران خان کو دے چکے وزیر پیٹرولیم اور وزیر خارجہ روسی تیل پر آمنے سامنے ہیں مفتا اور ڈار ایک دوسرے کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات میں وفاقی وزراء رکاوٹ رانہ سنہ اللہ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف جے آئی ٹی میں ناپیش ہوئے تینوں کو آج سی پی او آفس لاہور میں گیارہ بجے طلب کیا گیا تھا کپتان کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان شہباز سرکار پریشان وزیراعظم کی زرستدارت موڈل ٹاؤن لاہور میں مشابرتی اجلاس تحریک انصاف سے مزید مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ عمران خان اسمبلیاں توڑنے پر بزد ہیں تو توڑ دیں پلان اے بی اور سی موجود ہیں شرکہ کی رائے ریکوڈک کے معاملے پر حکمرہ اتحاد میں درار نیشنل پارٹی کے صدر اور سابق وزیرعالہ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا اتوار کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان ریکوڈک بلوچستان کی ملکیت ہے اسے کسی صورت بھی وفاق کو نہیں دے سکتے عامر لیاقت مرہوم کی نیجی ویڈیو لیگ کرنے کا مقدمہ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے ایف آئیے کی جسمانی ریمانٹ کی استدعہ مسترد کر دی تفتیشی افسر کو ملزمہ کو متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ تفتیشی افسر کے مطابق ویڈیوز تارک روڈ تھانے کی حدود میں ریکارڈ کی گئی ہیں ویڈیوز اور تصویر کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے اور اظہر علی کو آخری ٹیس میں چیئرمن پی سی بی نے اعزازی شیلڈ پیش کی میڈیا سے گفتگو میں رمیز راجہ نے کہا اظہر علی پر ریٹائرمنٹ کے لیے دباؤ نہیں ڈالا قومی ٹرکٹ ٹیم آخری لمحے تک مقابلہ کرنا جانتی ہے انگلینڈ کا ٹیس ٹرکٹ میں اپنا طریقہ کار ہے ہم اپنی صلاحیت کے مطابق کھیل رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا واحد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج رواب خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو تک چاپ سی ٹیک میں دوں گا مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو او یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں اکسولوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی چنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں